السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خریوط آفیت کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی چوتھی کتاب کا پارٹ نمبر ایٹ یعنی کہ پارٹ نمبر آٹھ ہی انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے اور جو آج کا سباک ہے وہ کافی اہمیت اور مطلب کے کافی خاص ہے اور کافی انپورٹن ہے اور جس کا ہیڈنگ نام ہے دنیا لبز دنیا بول کر اب ظاہر سے بات ہے ہم رہتے ہی دنیا میں اور عام بول چال میں اور کافی مطلب کے گفتگو کرنے کا معاملہ رہتا ہے لوگوں سے تو ہماری زبان پر یہ دنیا دنیا آتا رہتا ہے ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے تاہیے اس دنیا کی حقیقت آج جانتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنی قدرت سے اس دنیا کو کس طرح پیدا فرمایا اور اس دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی اور کن کن چیزوں کے مجموعے سے پوری دنیا بن گئی جس طرح مطلب لوگ دنیا دنیا تو کرتے ہیں لیکن یہ اردو کا جو آج کا ہمارا سبق وہ کافی انٹرسٹنگ ہے تاہیے چلتے ہیں کتاب کی طرف اور اپنے آج کے سبق کو مکمل کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق وہ یہاں سے ہی شٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہیڈنگ جو ہے ٹائٹل نیم ہے وہ ہے دالک اوپر پیش ہے دن اور یالف دنیا بچوں تم لوگ اپنی گفتگوں میں لبزیں دنیا بولتے رہتے ہو دیکھیں بچوں اب آپ تو بچے نہیں ہوں گے کیونکہ یوٹیوب اسٹوڈیو میں تو میں جو دیکھتا ہوں ویڈیو زیادہ تر جو لوگ دیکھتے ہیں وہ اٹھائیس سے لے کر چوئیس سال کے اندر کی جنریشن ہے وہ زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں تو بلو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سبسکرائب اورو سبسکرائب برس تم لوگ تو نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا آپ لوگ ہے نا یہ ایک اردو زبان کے حساب سے مطلب کے نصیحت کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنی گفتگوں گفتگو یعنی باتچیت میں لفظ دنیا دنیا کا ورد ہے نا شبد بولتے رہتے ہو اور دوسروں سے اس لفظ کو سنتے بھی ہو صاحب سے بات ہے دوسروں سے ہم سنتے ہیں دنیا میں رہنا ہے چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ دنیا بڑی لمبی چوڑی ہے کوئی بولتا ہے ایک روز دنیا سے جانا ہے ایک دن روز مانے دن ایک دن دنیا سے جانا ہے اب تم بتاؤ دنیا کا لفظ سن کر تمہاری سمجھ میں کیا آتا ہے یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے کشن مارک ہے آگے خود تم کیا بتا سکوگے ہم سے سنو اللہ تعالی جل شانہو بڑی نرالی قدرت والا ہے جس کی قدرت کی کچھ حد نہیں اس نے اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کے سات سات طبق پیدا فرمائے یعنی سات زمینیں ہیں سات آسمان ہیں تو یہ سب اس کے طبقے ہیں الگ الگ انہی طبقات کے مجموعے کو دنیا کہتے ہیں ٹھیک اب پتا چلا دنیا کسے کہتے ہیں تم نے پیاز دیکھی ہوگی پیاز ہے نا اس کا ڈھانچہ گھول رہتا ہے ڈھانچہ اس کا جو آکار ہے وہ گھول رہتا ہے اور اندر تک اس میں پرت ہی پرت رہتی ہے پرت یعنی ایک جو برا گھول سرکل ہوتا ہے اس کو پرت بولتا ہے پتلی سے جو آتے ہیں چھلکے کی طرح پتلہ سے اندر سے جس کو ہم کھاتے بھی پرت بولتا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد اس طرح گھول گھول ہوتی ہے جھلیبی کی طرح یوں ہی پیاز کی طرح زمین کے طبقوں اور پیاز کے پرتوں میں فرق یہ ہے یعنی دیفرنٹ کیا ہے اس میں فرق یہ ہے کہ پیاز کے پرت آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوتے ہیں ہے نا سوری دیکھیں یہاں سے پیاز کے پرت آپس میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوتے ہیں یعنی چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین کے طبقات ایک دوسرے سے جدہ ہے یعنی الگ الگ ہے اور اس کے ہر دو طبقے یعنی پہلا طبقہ اور دوسرے طبقے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان کا زمین سے ہے یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کتنا زیادہ لمبا فاصلہ ہر دو طبقے کے درمیان فاصلہ ہے اور ہاں زمین کو گھول سن کر تم حیرت کرتے آئیے اگلے والے پیچ پر دیکھتے ہیں حیرت کرتے ہوگے حیرت کرتے ہوں گے نا اور سوچتے ہوں گے کہ زمین تو دیکھنے میں ہر طرف سے برابر اور سپاٹ معلوم ہوتی ہے جیسے ریت ہوتی ہے نا بلکل ریگستان کس طرح سپاٹ ہوتا اس طرح جو سپاٹی ہے وہ اس طرح بلکل معلوم ہوتی ہے تو پھر گھول کیوں کر ہے جائیسی بات ہے ہم جب دیکھتے ہیں تو زمین تو گھول لگتی نہیں لیکن در حقیقت زمین ایک بہت بڑا لمبا چوڑا گھولا ہے اب دیکھیں گھولا کے بعد ایک نمبر ہے اب اس کا معلوم کیا کہ ایک نمبر میں ہاشیہ ہوگا ہاشیہ یعنی کتاب کا جو اصل پیج اس کو لائن کھیچ کر اس کو الگ سے لکھا جاتا ہے اب دیکھیں ایک نمبر ہے اب یہاں پر ایک نمبر میں چہرم اور صفح سیونٹی فائی یہ پورا حوالہ اس کا ریفرنس ہے کہ کہاں سے مطلب کہ نقل کیا گیا ہے صاحب مصنف نے اس کو وہاں سے لکھا ہے کہ یہ لمبا چوڑا گھولا ہے جیسا کہ جغرافیادانوں نے یعنی جو جانکر لوگ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہہ سکتے کہ ہم جدر نظر ڈالتے ہیں ادھر زمین برابر ہی دکھائی دیتی ہے کہیں سے بھی وہ ہمیں موڑی ہوئے نا میم اور ہڑے ہے موڑی ہوئی نظر نہیں آتی تو اس کی وجہ سے کہ اب آگے بتا رہے ہیں کہ خود زمین پر رہتے ہیں اور سیکڑوں میل فیل کر دیرے دیرے مڑتی چلی گئی ہے ظاہر سے بات ہمیں تو معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ مڑی ہوئی ہے نظر تو نہیں آتی لیکن دیرے دیرے وہ مڑتی چلی جاتی ہے اس لیے ہمیں اس کی گھولائی دنیا کی گھولائی نظر نہیں آتی ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ایک بہت بڑی گھیند ٹھیک ہے گھیند آپ نے دیکھ ہوگی جس کو ہم بول کہتے ہیں گھول جس طرح ایک بہت بڑی گھیند پر رہ کر چونٹی کو اس کی گھولائی نظر ٹھیک ہے چونٹی آپ نے دیکھ ہوگی کتنی چھوٹے تھے تو بہت بڑی فوٹبال بھی نہیں بہت بڑی گھیند پر اگر چونٹی کو رکھ دے تو اس کی گھولائی نظر نہیں آسکتی اس کو یوں لے گا یہ بلکل سیدھا ہے چورس ہے ٹھیک ہے یوں ہی ہم اس لمبی چوڑی زمین پر رہ کر ہم اس پڑھیں گے اس کو ہم اس یعنی جو دنیا کی زمین ہے کیونکہ اس کی قریب ہی بات گزی تو ہم اس لمبی چوڑی زمین پر رہ کر اس کی گھولائی نہیں دیکھ سکتے اب انشاءاللہ اس پیرگرپ سے اگلے پارٹ میں پڑھیں گے